بنگلہ دیش کے اندر بغاوت ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے اندر فوج نے ٹیک آور کر لیا اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر بھی معاصلت ہے اس کے اندر اور جگہوں پہ بھی ہے لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے خدا نخواستہ ہماری یہ بنگلہ دیش ایوکے والی حالت نہیں ہو چھوٹی بات نہیں ہے آج کل آپ دیکھ لیں اپنے حالات دیکھ لیں کون کتنا نکل سکتا ہے بنگلہ دیش اب پاکستان بن جائے گا انہوں نے کہا ہم دوبارہ سے پاکستان کی طرح بن جائیں گے نمازکار آپ سبی کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا سے جوڑی ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے آپ سبی سے کہوں گا کی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر جرور دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی بات کریں تو آج وہاں پہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے شیخ حسینہ واجد کا وہاں کی عوام نے تختہ پلٹ کے رکھ دیا ہے انہیں پنتالیس منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ آپ پنتالیس منٹ کے اندر اندر استیفہ دیں اور ملک چھوڑ کر چلی جائیں وہ ملٹریک ایک ہیلیکاپٹر میں انڈیا روانہ ہو گئی جیسے ہی ان کا ہیلیکاپٹر بنگلہ دیش سے اڑا ان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا گیا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کوئی دنوں میں ڈیویلپ نہیں ہوتی ہے چھیک ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے اس کے پیچھے جب برداشت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی عوام میں یا کسی بھی انسان میں تو وہ چیزیں اس طرح ابر کے آتی ہیں انفورشنیٹلی ہمارے ملک میں برداشت ختم ہو چکی ہے لیکن ابرنے کے لیے کوئی ایک انگارہ کہہ لیں کوئی ایک چیز چاہیے ایک موٹیویشن چاہیے چھیک ہے جو ہم لیک کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو کیا ہے پہلے انہوں نے اپنا کوٹا سسٹم اپروف کر آیا چھیک ہے 45% جو ہے ان کے اوفیشلز کے پاس گورنمنٹ اوفیشلز کے بچوں کے لیے تھا چھیک ہے جو سٹوڈنٹس میں بڑی جدوجہد کر کے اور موہ پہ جو ہے گولیاں کھا کے تو انہوں نے اپنا 90% جو ہے اپروف کر آیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج کل آپ دیکھ لیں اپنے حالات دیکھ لیں کون کتنا نکل سکتا ہے نکل کے دکھائیں آپ چار بندے جمع کریں اس کے لیے کرج چاہیے ہوتی ہے جو پاکستانی عوام میں تو خیر بلکل نہیں ہیں ہاں کے پی کے میں مانا جا سکتا ہے اور بلتستانیوں میں یہ مانا جا سکتا ہے تو پنجابی کہلیں یا پنجاب والوں سے کہلیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان جیسے کچھ کر سکیں گے شیخ حسینہ کہا جا رہا ہے انڈیا پہنچ چکی ہیں اور شیخ حسینہ انڈیا میں اگردلہ پہنچی ہیں شیخ حسینہ اگردلہ پہنچی ہیں وہ کسی اور شہر پہنچی ہیں کئی ایک شہروں کے نام مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں لیکن یہ آ رہا ہے کہ شیخ حسینہ انڈیا پہنچ چکی ہیں لیکن شیخ حسینہ کے بیٹے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش اب پاکستان بن جائے گا انہوں نے کہا ہم دوبارہ سے پاکستان کی طرح بن جائیں گے یہ کہنا ہے شیخ حسینہ کے بیٹے انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹ رکھتی ہوں ایک تو شیخ حسینہ کے بیٹے کا میسج تھا ان کے آرمی چیف کے لیے آرمی چیف کو انہوں نے یہ میسج دیا آپ یہ یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے بیٹے اس وقت امریکہ میں ہیں ان کی ایک بیٹی بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ میں ہیں شیخ حسینہ بھارت پہنچ چکی ہیں اب بھارت کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اس بارے میں ہمیں کچھ ہی دیر میں کچھ ہی گھنٹوں میں پتا چل جائے گا بھارت کی طرف سے بہت سٹیٹمنٹس اس کیوں پر آنے والی ہیں ایک کیا سٹریٹیجی ہوگی کیونکہ بنگلہ دیش کا جو یہ رجیم چینج کہا جا رہا ہے یا بنگلہ دیش کے پرتشدد مظاہروں کے بعد جس میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اور ایک مہینے تک یہ پروٹیسٹ چلتے رہے اس کے بعد شیخ حسینہ کو 45 منٹس کی ڈیڈ لائن آج دی گئی تھی ملٹری کی طرف سے اور اس 45 منٹ میں انہوں نے کیا کرنا تھا یہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے پھر ریزائن کر دیا کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ ریزائن نہ کرتی تو پھر بہت کچھ اور ہوتا جو ابھی ہوا وہ نہیں ہوا میں آپ کے سامنے یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک تو یہ کہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جس میں شیخ حسینہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر نکل رہی ہیں کہ ملٹری کے ہی ہی ہیلیکوپٹر نے ان کو راستہ دیا اور ان کو آگے تک پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کی ملٹری کے ہیلیکوپٹر ہی ان کو لے کر انڈیا پہنچا لیکن ایک ویڈیو بلکہ کئی ایک ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ شیخ حسینہ کا گھر جو پیلس تھا اس کے کمروں تک میں داخل ہو گئے جی بھارت کا میڈیا پڑھیں تو اب انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے جو کہ انیسپیکٹیڈ نہیں ہے میں یہ توقع رکھ رہا تھا کہ بھارت اس قسم کا شوشہ چھوڑے گا آج میں کچھ بھارت کے اغبارات پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ اب یہ کومنٹری چل رہی ہے کہ جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہنگامے ہو رہے ہیں اتجاج ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان اس کے پیچھے ہے وہی ایک حصہ پیٹا جو بھارت کا ایک نیریٹیو ہوتا ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے جو بینڈ آرگنائزیشن ہے بنگلہ دیش میں اس کو پاکستان چونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو بڑی ہندردی ہے جماعت اسلامی کو نائیٹین سیونٹی وار میں بھی سیونٹی وان کی جو تھی بہلیت کی اس میں بھی جماعت اسلامی پیش پیش تھی پرو پاکستان سینٹیمنٹ کو لے کر تو اب انہوں نے یہی بات کہنا شروع کر دی ہے کہ جی یہ تو پاکستان ہی جماعت اسلامی کو اور جو بھی سٹوڈنس اس سے افیلیئیٹڈ ہیں یا اسوسیئیٹڈ ہیں ان کو پاکستان ہی فنڈنگ بھی ان کی کر رہا ہے اور ان کو آرگنائز بھی سارے ڈیمانسٹریشنز جو ہیں پاکستان کے بحث پہ ہی ہو رہے ہیں اثر وائز تو سب کچھ اچھا ہی ہے کوئی پرولم نہیں ہے لوگ تو کوٹا سسٹم کے حق میں بھی ہیں لوگ شیخ حسینہ کے بھی حق میں ہیں تو ایسا کوئی ایشو ہے نہیں یہ تو پاکستان نے ایک چھوٹا موٹا معاملہ تھا کوٹا کا جاپ کوٹس کا تو اس کو ہوا بنا کر پاکستان یہ سارا سٹوک کیا تو یہ ایک توقع تھی اس کی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس قسم کا شوشہ چھوڑا جائے گا لیکن ایسے شوشے چھوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ بھارت بڑا ورڈ ہے شیخ حسینہ کی حکومت کو لے کر ان کو خطرہ یہی ہے کہ اگر شیخ حسینہ کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر گانگلہ دیش شاید ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ جو لوکل پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑا کلیر ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھارت کی ڈکٹیشن پہ چلیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی آزادانہ فورن پولیسی ہو چین کے ساتھ یہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں عوام کے لوگ جو عوام ہے بنگلہ دیش کی پاکستان کے ساتھ یہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن شیخ حسینہ بزد ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھارت کا ایک پروکسی بنانا ہے اس علاقے میں تو جو موڈی صاحب فرماتے ہیں شیخ حسینہ اس کو تسلیم بھی کر لیتی ہیں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھئے تو شیخ حسینہ نے جو پہلا وزٹ کیا اپنا جنوری میں جو رگڈ الیکشنز وہاں پہ ہوئے وہ چائنہ بھارت ہی تھا دو بار بھارت گئی ایک تو موڈی صاحب کی اناگوریشن میں اور پھر اس کے بعد ایک بارلیٹر وزٹ کیا پھر اس کے بعد چائنہ گئی اور چائنہ سے وہ ناکشی آئیں کیونکہ چائنہ دیکھئے بڑا اپنی ویجن بڑا کلیر ہے تو یہ ایک پاکستان کو بیج میں گھسیڑنا کہ جی پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم اور کوئی توقع رکھ نہیں سکتے بھارت کے میڈیا سے کہ وہ اس قسم کے دس انفارمیشن پھیلا کر مزید کوشش ان کیے ہو کہ پنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دوریاں بڑے حالانکہ یہ کانٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے